اعلان کرنے کے لیے آئی ہے کہ ہم کسی بھی صورت پہ ایڈ ہاؤگ ججز نہیں مانیں گے لیکن اگر قاضی فائزیزہ صاحب اپنے ٹینئور کے آخری ہفتے میں ایڈ ہاؤگ ججز لاکر اپنی جو ان کی نمبر گیم ختم ہو گئی ہے اور ان کی جو ویلیو ختم ہو گئی ہے اس کو ریٹین کرانا چاہتے ہیں تو یہ ہم کسی بھی صورت نہیں مانیں گے یہ پراپر باقاعدہ پلائن طریقے سے لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ قاضی فائزیزہ صاحب اپنی میجورٹی لائے وہ اپنی نیجی محفلوں میں کہتے تھے کہ میں ایڈ ہاؤگ ججز لا رہا ہوں اور پھر میری ایکسٹینشن ہوگی اور تین سال تک میں براجمان رہا ہوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا جی اور یہ اپنی باتشاہت بچانے کے درپے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم چاہے بو کی ننگی مرے لیکن ان کی باتشاہت قائم رہے ایسا تو نہیں ہوگا ہم یہ 76 years of history کی جو ہے باتشاہت ہے یہ اپنی آخری سانسے لے رہی ہے انشاءاللہ پاکستان میں rule of law آئے گا اور جو سپریم کورٹ پہ کالا سایا چایا ہوا ہے پچھلے ایک سال سے انشاءاللہ اوطالہ ایک آدمی ہینے میں یہ ختم ہو جائے گا جو جنگ یہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جو بات کی رہی عظم استحقام کی انہوں نے آپریشن کا لفظ یوز نہیں کیا تھا اور جب خواجہ آسف صاحب دیمے دیمے لہجوں میں آپریشن کی باتیں کرنے لگی تو ہم نے برپور مخالفت کی ہے ہم اپنے لوگوں کو آپ کی ڈالری جنگ کا انتن نہیں بننے دیں گے سپریم کورٹ سے آٹھ پانچ کا فیصلہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کو محسوس نجیستیں دینے کا کہا لیکن اب اٹھاک ججز کو تائنات کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے حلاف آج آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وکلا ایک بری تداد میں آج جمعے والے دن نکلے ہیں اور آج یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اٹھاک ججز کسی صورت منظور نہیں ہے آٹھ پانچ سے فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہے طریقہ انصاف کو محسوس نجیستیں دی جائیں کسی کو ایکسنشن نہیں ملنی چاہیے یہ تحریک انصاف کے وکلا کا رد عمل ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جو ملکی حالات ہیں ایک طرف منو کے حالات کشیدہ ہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یہاں وکلا نکلے ہیں تیسری طرف دیکھیں عوام ایک عام عوام باہر نکلی ہوئی ہے احتجاج کر رہی ہے یہ مناظر ہیں اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بری تداد میں یہاں وکلا پہنچے ہیں اور یہاں نعرے بازی کی جا رہی ہے کالا کور پہنچا ہے حیبر پہتونہا سے وکلا پہنچے ہیں اگر میں آپ کو اس طرف دکھاؤں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بری تداد میں وکلا پہنچے ہوئے ہیں مشال بھی مجود ہیں مشال جو سب سے ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں مشال کیا کہنا چاہیں گی آج کیا وجہ باہر نکلنے کی اور دوسری طرف آپ حیبر پہتونہا میں مشیر بھی ہیں حیبر پہتونہا میں وزیر بھی ہیں حیبر پہتونہا کے حالات بھی بہت حراب ہیں حالات کشید ہیں بنو میں یہاں اڈھاک ججز کے حلاف وکیل بھی نکلے ہیں تو کیا کہیں گیا میرے خیال سے پاکستان کے مقتدر حل کے پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ایک طرف سے آج بنو میں جس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے جو صرف امن کے لیے کڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے علاقے میں امن اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طریقے سے گیارہ اکتوبر کو پشتون عدالت لگنے کی بات ہو رہی ہے میرے بلوچ بہن بائی بلوچستان میں نکلے ہوئے ہیں یہاں پہ اڈھاک ججز لگائے جا رہے ہیں یہ بہت پلائن طریقے سے پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں آج جو لائرز یہاں پہ آئے ہیں جو وکلا برادری یہاں پہ آئی ہے جو بار کی تنظیمیں یہاں پہ آئی ہیں وہ صرف اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئی ہے کہ ہم کسی بھی صورت پہ اڈھاک ججز نہیں مانیں گے وکلا برادری نے پچھلے نو سالوں سے اڈھاک ججز کی مخالفت کی ہے آپ جس کو مرضی جج لائے ہائی کورٹ کے سینئر ججز بیٹے ہوئے ہیں ان کی ایولویشن کریں اور ان کو لے کر آئیں سپریم کورٹ اور اگر پھر سیٹے بچتی ہیں تو اڈھاک ججز لے آئیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کازی فائزیزہ صاحب اپنے ٹینئور کے آخری ہفتے میں اڈھاک ججز لا کر اپنی جو ان کی نمبر گیم ختم ہو گئی ہے اور ان کی جو ویلیو ختم ہو گئی ہے اس کو ریٹین کرانا چاہتے ہیں تو یہ ہم کسی بھی صورت نہیں مانیں گے یہ پراپر باقاعدہ پلائن طریقے سے لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ کازی فائزیز صاحب اپنی میجورٹی لائے وہ اپنی نیجی محفلوں میں کہتے تھے کہ میں اڈھاک ججز لا رہا ہوں اور پھر میری ایکسٹنشن ہوگی اور تین سال تک میں براجمان رہوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی سربولندی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اس وقت یہ ملک دلدل میں پسا ہوئے لوگ رول رہے ہیں بجلی اور گیس اور پٹول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے اور یہ اپنی باتشاہت بچانے کے درپے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم چاہے بو کی ننگی مرے لیکن ان کی باتشاہت قائم رہے ایسا تو نہیں ہوگا ہم یہ 76 years of history کی جو ہے باتشاہت ہے یہ اپنی آخری سانسے لے رہی ہے انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لو آئے گا اور جو سپریم کورٹ پہ کالا سایا چایا ہوا ہے پچھلے ایک سال سے انشاءاللہ او تالہ ایک آدمی ہینے میں یہ ختم ہو جائے گا اور پھر سپریم کورٹ اس ملک میں رول آف لو اور آئین کی سربودلنی لے کر آئے گا عمران حان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے جو ایک اپریشن کی بات کی گئی اور اس کے علاوہ یہ جو تمام معاملے ہیں ادھاک ججز لانے کا معاملہ اس کے علاوہ جو ملکی حالات ہیں عمران حان کیا کہتے ہیں دیکھیں جی خان صاحب نے دو واضح پیغام دیئے خان صاحب نے ایک جسٹس قاضی فائزیر صاحب پہ ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے فلی بائیکارٹ کا اظہار کیا ہے انہوں نے آمیر فاروق صاحب پہ جو ہے نا ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے ہماری پارٹی ریفرنس لا رہی ہے آمیر فاروق صاحب پہ اور جسٹس قاضی فائزیر صاحب پہ بھی اور جو جنگ یہ اپریشن کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جو بات کی رہی ازم استحقام کی انہوں نے اپریشن کا لفظ یوز نہیں کیا تھا اور جب خواجہ آسف صاحب دیمے دیمے لہجوں میں اپریشن کی باتیں کرنے لگی تو ہم نے برپور مخالفت کی ہے ہم اپنے لوگوں کو آپ کی ڈالری جنگ کا انتن نہیں بننے دیں گے ہم امن پسند لوگ ہیں ہم امن چاہتے ہیں ہم امن لے کر آئیں گے اگر آپ اس ملک میں امن لے کر آنا چاہتے ہیں تو امن کا سفید پرچم لہرائے انصاف کا سفید پرچم لہرائے تو اس ملک میں خود بخود استحقام آ جائے گا کسی بھی ملک میں انصاف کے بغیر استحقام نہیں آتا پاکستان تریکنصاف کے بغیر پہنچے ہیں ملک بڑ سے یہاں بغیر پہنچے ہیں جو اڈہاک ججز کا معاملہ ہے جو ججز لائے جا رہے ہیں اس کی محالفت کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اڈہاک ججز کسی بھی صورت قبول نہیں ہے یہ مناظر ہیں اس ٹائم اسلامباد کے اسلامباد میں ملک بڑ سے بغیر پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو محسوس نشستیں ہیں وہ تریکنصاف کو مل چکی ہیں تریکنصاف کو ملنی چاہیے آپ جو اڈہاک ججز لا رہے ہیں محسوس نشستیں چھیننے کے لیے لا رہے ہیں کیونکہ آٹھ پانچ سے فیصل آیا اس کے علاوہ آپ اپنی ایکسنشن کے لیے لا رہے ہیں سو آج تریکنصاف کے بھکلا ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں